ہمارا دیکھئے ہمارا تو دیکھئے صاحب کہنا ہے کہ وہ جو رغرام راجن جی کہہ رہے ہیں کہ save the capitalism from capitalist اب یہ save the capitalism from capitalist وہ capitalism کو save کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت important بات ہے میں کل بھرتیا صاحب سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں 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 capitalist ہو ہی نہیں سکتا ہے ہمارا ہماری economy capitalist ہو ہی نہیں سکتی ہے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کیوں کہ دیکھئے اگر آپ ہندوستان کے socialist socialist secular republic ہم نے بنایا ہے socialist مطلب capitalism کا جو جو social face ہے ادھک سے ادھک بیعپاری ہمارے یہاں ہوں ادھک سے ادھک ادھک ادھمی ہوں capitalist تو approach ہی گربڑ ہے کہ وہ تو accumulation of wealth ہے اور جب accumulation of wealth ہوگا تو لوگ چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ سمپتی میرے پاس آئے اور پھر وہ سوست پرتی ہوگی تاکہ وہ ختم کرے گا اور وہ cut throat competition کو آگے پڑھائے گا جو اس دیش میں ہو رہا ہے 10-20 ڈھانے میں چاہتے ہیں اس دیش کی ارتشکتی کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں ہم اپنی اس بیوستہ میں بدلاب کریں اور ادھک سے ادھک 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 کیسے آئے اس کا کوئی فارمولا نکالیں آپ کے پاس ایک فارمولا ہے پریم جی میں بتاتا ہوں سر آپ کو اجادی کے بعد جب ہمارے دیش کے economist لوگوں نے ایک خانکہ کھیچا تھا تو اس کے اندر میں ہمارے اس دنیا میں دو طرح کی economy چلتی تھی سر ایک capitalist اور ایک socialist پر انڈیا ایک ایسا country تھا جس کے اندر میں ایک term کا اجاد ہوئی تھی جس کو بولتے تھے mixed economy میں economist کا student رہا ہوں اور میں نے پڑھا اس کو کہ انڈیا is based on mixed economy یہاں capitalist کا بھی ایک portion ہے socialist کا بھی ایک portion ہے دونوں کے portion کو لے کے best of both the worlds کو لے کے ہم لوگوں نے یہاں پہ رچنا کری تھی mixed economy اور اسی وجہ سے ہندوستان کے اندر میں MSM ہی develop ہوا تھا اور اتنا بڑیا MSM ہی develop ہوا کہ آج سمجھئے کہ 75 ورش جو بہت بڑیا بیتے ہیں ہندوستان کے جس کے اندر میں اتنی پرگتی بھی ہوئی ہے اتنے تمام آپ کے political جو بھی allegations کسی کے اوپر میں بھی لگتے ہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا برشتہ چار کے اندر میں بھی نہیں جاؤں گا ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوزود بھی اس دیش نے بہت ترقی اور انتی کری ہے جو پرگتی ہوئی ہے وہ آخر پیسے سے تو ہوئی ہے اور وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے وہ پیسہ کر کے روپ میں آیا ہے سرکار کے پاس میں سرکار نے تو کچھ بیپار کیا نہیں سرکار نے بلکہ جو بیپار کیا وہ گھاٹے میں گئے اور سارے بیپار سرکار کے بند ہوگے جیسے کتنے پرتشتہ سرکار کے جو کرم بند ہو گئے ہیں تو آخر سرکار کے پاس جو پیسہ آیا آج بھی دیکھیں جیسٹ کے اندر میں نرمالی سیترہ منجی کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ کا کلیکشنیز بار ہوگا اتنے سو کروڑ کا کلیکشنیز بار ہوگا تو یہ پیسہ آگ کہاں سے رہا ہے آخر بیپاری ہی تو دے رہا ہے اس پیسے کو جیسٹ کے روپ میں دے رہا ہے چاہے انکام ڈیکس کی روپ میں دے رہا ہے چاہے کسی اور کر کے روپ میں دے رہا ہے تو آخر دیش کو چلا بیپاری ہی رہا ہے اور ہمیں بیپاری کو مدد کرنی چاہیے اور بیپاری کو ایک جھوٹ کرنا چاہیے اور اس میں بھی خاص کر کے وہ بیپاری جو میرا سبجیکٹ ہے میرے سبجیکٹ پورا بیپار ہے پر میرے سبجیکٹ ہے میرا NPA کے اندر میں جو NPA لوگ ہو گئے ہیں ان کے ریوائیوال کو اگر ہم وچار کریں گے تو یہ دیش کے لیے بہت بہت اچھی چیز ہوگی آج اگر آپ دیکھیں گے میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ موٹ منتری جی کے لیے پردان منتری جی کے لیے جو سب سے بڑی سمسیاں میں سے کچھ سمسیاں ہوں گی تو وہ دس میں سے ایک سمسیاں NPA بھی ہوگی